بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فورڈ سیکرٹس اللہ بھرگت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیائے بھر دوستو آج میں آپ کے لیے بیف کوفتہ کی ریسپی لے کے آئے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے کوفتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اس کی یہ جو سپیشل گریوی ہے یہ کس طرح سے بنائی جاتے ہیں کون سی گلدیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور کون سی ایسی خاص ٹپس ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے مطلب کہ اس ریسپی کو انشاءاللہ اتنا آسان بنا دیں گے کہ پہلی ہی دفعہ میں آپ اتنے پرفیکٹ کوفتے بنا سکیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لینا ہے بیسن چار سے پانچ ٹیبل سپون اور اس کو آپ نے بھون لینا ہے توے پے یا پین میں اس کو بلکل لو آنچ کے اوپر آپ نے بھوننا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے کوفتوں کے اندر اب کیسے بدا چلے گا کہ یہ کتنا پکانے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو اس کی پکائی میں بھونے ہوئے چنوں کی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بیسن بھون گیا ہے کچھا بیسن آپ نے کبھی بھی کوفتوں کے اندر نہیں ڈالنا یہ ہم نے کیوں ڈالنا ہے اس سے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ سٹرانگ ہو جائیں گے اور وہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا چلے آئے اب مین ریسپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیارے سے بول میں 1 کےجی ہم نے بیف کیمہ لیا ہے اور یہاں پہ ایک بڑے سائز کا میں نے لیا ہے پیاز اب یہ پیاز کو میں نے دھو کے پھر کٹا تھا تو اس کے اندر پانی بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو میں نے خوشک رکھا تھا یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا پانی سے بڑھا ہوا آپ نے پیاز نہیں ڈالنا 1 ٹی بل سپون جائے گا ادھر گلیسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون نمکہ جائے گا لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون جائے گا اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی 1 ٹی سپون جائے گا اس کے اندر دونوں کا فلیور الگ الگ ہوتا ہے خوشک دھنیا پاورڈر اس میں 2 ٹی سپون جائے گا یہ ہے ہمارے پاس زیڑہ پاورڈر 1 ٹی سپون اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے ہلڈی پاورڈر ہے یہ 1 ٹی سپون جائے گا اس کے اندر یہ ہے ہمارے پاس ہری مرچے 2 سے 3 نارمل سائز کی بڑی کٹی ہوئی اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم چوپر میں پیس لیں گے اچھی طرح سے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیمہ اور پیاس یہ دو چیزیں آپ نے بچر کے پاس لے جانی ہے مطلب کہ کسائی کے پاس اور اس سے کہنا ہے کہ اس کا کیمہ کر دیں یا کیمہ ہی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر بھی یہ پیاس آپ کیمہ میں ڈال کے ان کے پاس لے جائیں وہ ایک دفعہ مشین میں سے گزار دیں ایسے کیا ہوگا کہ کیمہ اور پیاس ایک جان ہو جائیں گے اور آپ کے جو کوفتے ہیں یا آپ کباب بنا رہے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا تو چوپر میں اس کو اچھے سے پیس لیا ہم نے اور یہ دیکھیں آپ یہ بالکل ایک جان ہو چکا ہے اس میں آپ کو پیاس پیٹ کرنا ہے تو یہ نے یہ ہمارا کیمہ سارا جو ہے وہ پیس لیا گیا ہے ایک عدد اس میں جائے گا انڈا انڈا کیا کام کرے گا ہمارے کوفتوں کو سٹرانگ رکھے گا اور پکنے کے بعد یہ ٹوٹیں گے نہیں ون ٹی سپون سوری ون ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ اور یہ ہے ہمارے پاس بیسن تقریباً چار ٹی بل سپون یہ بھونا ہوا بیسن ہے جو میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوفتیں بنا لینا اس میں کام نہیں ہے اس ریسپی میں اس ریسپی میں جو مین کام ہے وہ ہے اس کی گریوی اگر آپ نے اس کی گریوی اچھی بنا لی ہے تو آپ پاس ہو گئے ہیں کوفتوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے گریوی کے اندر ذرا کمپرومائز نہیں ہے اور گریوی کے بارے میں اکثر لوگ بہت مشکل طریقے بتاتے ہیں میں آپ کو اتنا پرفیکٹ اور اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی گریوی دیکھ کے ہر بندہ کہے گا کہ بیشک یہ ریسٹورنٹ سے اچھی گریوی ہے اور اس سے کافی آسان بھی طریقہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ سٹیپ بھی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تو ان کو اچھی طرح سے میں نے ایک جان کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو ذرا ایک زیمپل دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ کتنا سٹرانگ ہو جائے گا کتنا یہ دیکھیں سخت یہ ٹوٹے گا نہیں یہ دیکھیں یہ جڑ رہا ہے میں اس کو کھولتا ہوں یہ کھول نہیں رہا اس کا آپ نے ایک بال بنا لینا ہے نورمل سائز کا نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو پھر توڑ گے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ کتنا سٹرانگ ہے اس میں کھولنے والا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ہم بالز بنا لیں گے وہ الگ بات اب یہاں پہ جو اہم سٹرپ ہے اس ریسپی کی جان ہے وہ ہے اس کی گریوی دھیان سے ریکھیں کہ کتنا یہ سانی سب رہتا ہوں تقریبا پونا کب میں نے لیا ہے cooking oil کا اور یہ پیاس کو میں نے دھو کر پھر کٹا تھا جس وجہ سے یہ بلکل ڈرائے ہیں کٹ کے مت دھویا کریں پیاس کو ٹھیک ہے پھر اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور پانی والا جو پیاس ہوتا ہے وہ oil کے اندر اچھے سے فرائی نہیں ہوتا وہ گلہ گلہ رہتا ہے اور کم سے کم وہ دس سے بڑا منٹ لگا دیتا ہے براؤن ہونے میں تو آپ پیاس کو پہلے دھو لیا کریں پھر کٹ لیا کریں یا اگر آپ نے بات میں بھی دھونا ہے تو اس کو جالی میں رکھ دیا کریں تاکہ اس کا پانی نیچے سے نکل جائے ڈرین ہو جائے لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا اور اس کے اندر جائے گا ادلک لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ بھڑ کے ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ نے کم سے کم چار سے پانچ منٹ دینے ہیں تاکہ لیسن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کی ایک جو سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کے آپ نے ٹوماٹر لینے یہ دو تین کام کرتے ہیں ایک تو یہ فلیور دیتے ہیں تھوڑی سی کھٹاس دیتے ہیں اور ایک یہ کلر بڑا خوبصورت دیتے ہیں اب ہم نے اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک اور یہ نے جی لال مرچ کا پاورڈر یہ بھی ون ٹی سپون جائے گا اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ شوربہ نہیں بنانا تو اس لحاظ سے یہ مسائلے تھوڑے سے کم ہیں ٹھیک ہے شوربہ بنانا ہو تو اس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں اور کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں حلدی چلے جائے گی اب ان مسائلوں کو مکس کر کے ہم نے دیکھئے گا کیا کرتے ہیں یہ لیں جی دو سے تین منٹ پکانا ہے زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور جو جوسر مشین ہوتی نا جس میں ہم ملک شیک بناتے ہیں کے لے کا ملک شیک یہ وہ اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یاد رکھئے گا اگر آپ نے پیسے ہوئے پیاز یا پیاز کا پیسٹ وغیرہ پکانا شروع کر دیا نا تو آپ پھز جائیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے یہاں پہ ہمارے بالز تیار ہو گئے کوفتے جو ہیں بیف کے ماشاءاللہ ایک ہی سائز کے بڑے خوبصورت تو ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ نے ان کو ڈالنا ہے تو بلکل لو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کم سے کم آپ نے 12 سے 15 منٹ پکانا ہے لو آنچ کے اوپر اور یہ دیکھیں یہاں پہ آنچ کتنی کم ہے ایسا آپ نے کیوں کرنا ہے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور اندر تک اچھے سے پک جائیں کچھا پڑنا رہے اس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے یہ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ لے جی تیار ہیں ماشاءاللہ سے تو آئیے ہم نے وہ جو گرائنڈ کر لیا تھا مسالے کو اس کو ہم اپنی پیاری جگڑائی کے اندر ایڈ کرتے ہیں میں آپ کو پھر بتا دوں اگر آپ نے پیاس کا پیسٹ اور جو ٹماٹر ان کا پیسٹ ڈال کے پکانا شروع کر دیا تو کم سے کم آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے پیسٹ کو پکانا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جل بھی جاتا ہے اور صحیح فلیور ملی آتا یہاں پہ اب اس میں ایڈ کریں گے دو بڑی الائچی کس لیے تاکہ ہمارا جو میٹ ہے اس کی جو سمیل ہے تھوڑی ختم ہو اور خوش وہ آئے تو یہ ہے ہمارے پاس دہیں قریباً آپ نے ہاں پاو اس کے اندر دہیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو پکائیں آپ دہیں کا جو پانی آئے گا اس کو ڈرائے کریں دہیں کی یہ جو وائٹنس ہے اس کو کم کریں یہ دیکھیں ہری مرچے اس میں جائیں گی تین ادر ہری مرچوں کو میں نے مسالے میں پیسا نہیں ہے ایسا میں نے کیوں کیا اگر ایسا کر دیتے تو مسالہ بہت سپائسی ہو جانا تھا وان ٹی سپون جائے گا اس میں خوشتنیا پاوڈر وان ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں مکس اب یہاں پہ ہر مسالے کی ایک وجہ ہے کہ وہ کیوں اور کب ایٹ کیا گیا مرچوں کو ایٹ کر دیتے بہت سپائسی ہو جانا تھا اور کالی مرچوں کو بھی ہم نے پیسنا نہیں تھا یہاں پہ بسم اللہ حرامان ورحیم کوفتوں کو ایٹ کرتے ہیں کڑائی کے اندر اور یہاں پہ بہت اہم بات اگر آپ نے شوربہ کرنا ہے تو یہیں بھی آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن مسالے کی بھونائی کے بعد مسالے کو میں نے تقریبا 12 سے 15 منٹ بھونائے ٹھیک ہے پھر ہی اس کا فلیور آئے گا ڈھکان اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تقریبا 8 سے 10 منٹ بلکل لو آنچ کی اوپر یہ میں آپ کو بتا دوں لو آنچ کی اوپر ایسا ہم نے کیوں کیا تاکہ ہمارے یہ جو کوفتے ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں کیونکہ فرائی کرنے سے یہ تھوڑے ہارڈ ہو جاتے تو یہ سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا 8 سے 10 منٹ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا اس کی گریوی بھی چیک کرواؤں گا ابھی تو یہ گرم ہے ببلز آ رہے ہیں میں آپ کو جب یہ رکھ جائے گا تو دکھاتا تو بسم اللہ رحمان ورحیم یہاں پہ آپ گریوی کی لک دیکھیں کہ کیسی ہے اور پلیٹ کو پورا بھرتے اور دیکھتے ہیں کیا لک آتی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو اس گریوی کو دھیان سے دیکھیں اور بتائیے کیا یہ کسی ریسٹورنٹ سے کسی بھی ہوتل سے کم ہے میں نہیں مانتا بلکہ یہ quality ان کے اندر نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ ہم نے محبت سے بنایا صاف سترے طریقے سے بنایا تو یہ دیکھیں کتنا صافت ہے ہمارا کوفتا تو ایک نان کی بھرکی کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جناب اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو چی تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اجازم ساری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ